دوستو آج کی سیڈیو میں جو آپ لوگ یہ نسکہ دیکھ رہے ہیں یہ نسکہ بے حدی جبردست ہے بے حدی آسان ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ اس نسکے کو آپ لوگ کس کس بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں مطلب آپ لوگ کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس نسکے کو استعمال کر کے دیکھیں اس نسکے کو صرف اور صرف وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں بے حدی ہست میتھون کیا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں بہت زیادہ ہست میتھون کر لیتے ہیں اور ہست میتھون کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو عزائی تناسل ہوتا ہے اس کی نسکے بے حد کمزور پڑ جاتی ہیں بے حد خراب ہو جاتی ہے نسکے خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لنگ جو ہے نا اس میں تناو کی کمیہ آ جاتی ہے لنگ کے اندر ڈھیلا بنا جاتا ہے عزائی تناسل ایک بلکل ماس کا لوتھڑا بن کے رہ جاتا ہے جس کے اندر بلکل بھی طاقت نہیں ہوتی ہے عورت کو سیٹسفیکشن دینے کی اور یہ جو پریشانی ہیں یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہست میتھون ریگولر کر لیتے ہیں تو ان کو جادہ یہ پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اس نسکے کو وہ بھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو بڑھتی عمر کے قرآن اس پریشانی کے سکار ہوئے ہیں دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے جو لوگ چیلیس سے پچاس سال ہو چکے جن کی عمر یا پچپنچ سال یا ساٹھ سال ہو چکے تو ان کے عزائی تناسل کے اندر نسو کی کمزوریا جاتی ہے عزائی تناسل کے اندر لنگ کا ڈھیلا پن ہو جاتا ہے عزائی تناسل بلکل بچے کی طرح سکڑ کر چھوٹا دکھنے لگتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے نفس بلکل کمزور ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ اس نسکی کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ نسکی بے حدی شاندار ہے آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ اس نسکی کو وہ لوگ استعمال نہ کریں جن کو گرم چیزوں سے الرجی ہے کیونکہ یہ نسکی تھوڑا سا مزاز میں گرم ہوگا لیکن آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اس نسکی کو کیسے بنانا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ یہ لے لیتے ہیں آپ نے اسے بہت سارے لوگ اسے جانتے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا یہ اکرکرہ انڈین ہے دیکھیں اکرکرہ ایرانی بھی آتا ہے اور اس کے اندر ہم نے اکرکرہ انڈین استعمال کیا ہے جو کہ آپ کو دو تولہ کی مقدار میں لینا ہے اور یہ بے حدی گرم ہوتا ہے اور بے حدی اچھا ہوتا ہے اور لنک کی اضائے تناسل کی جو نصوں کی کمزوری ہو جاتی ہیں اس کے لیے خاص کر کے بہت ہی اچھا فائدہ پہنچاتا ہے تو آپ اسے تین طولہ اس نسکے کے اندر استعمال کریں گے اس کے بعد اگلی چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جاویتری ہے جاویتری آپ لوگوں کی گھروں میں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اسے مسالے میں استعمال کرتے ہیں اور 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاویتری کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ لوگ اسے اس نسکے کے اندر دو طولہ استعمال کریں گے اس کے علاوہ آپ کو اس میں جائفل لینا ہے دیکھیں جائفل بھی اس میں آپ لوگ کے مسالے میں استعمال ہوتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ہی پتا ہوگا یہ بھی آپ لوگ اس کے اندر دو طولہ استعمال کریں گے اور آپ کا نسکہ بہت ہی شاندار بن جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اس میں اگلی چیز لینی ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو لکڑی کی طرح کی ہے اس کو آپ لوگ ملیٹھی کہتے ہیں جی ہاں دوستو یہ وہی ملیٹھی ہے جو لوگ آپ گلہ خراب ہونے میں کھاتے ہیں اس کے اور بھی بے حد فائدہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اس نسکے کے اندر استعمال کی ہے یہ آپ کو اس کے اندر ایک طولہ ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس میں سلاجیت ڈالنی ہے دیکھیں سلاجیت کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن جو اورجنل سلاجیت ہوتی ہے اس کی پہچان نہیں کر پاتے ہیں تو آج کی سلاجیت میں آپ کو اورجنل سلاجیت کی پہچان بتا رہا ہوں تو دھیان سے آپ لوگ سنیں دیکھیں جو آپ لوگ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ اورجنل سلاجیت ہے یہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے نہیں ملتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہوا لگتے ہی پنگل جاتی ہے پانی کی طرح ہو جاتی ہے اور پنی کے اندر تب تک رہتی ہے جب تک یہ صحیح رہتی ہے تو آپ لوگ اس نسکے کے اندر سے صرف اور صرف ایک طولہ استعمال کریں گے کیونکہ بے حدی طاقتور چیز ہوتی ہے اور نسکے کا بیس بنانے کے لئے ہم نے اس کے اندر گوند کا استعمال بھی کیا ہے جو کی گوند کتیرہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ آپ اس کے اندر دو طولہ استعمال کریں گے اب آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں مارکٹ سے لے لیتے ہیں تو جو چیز آپ کو اس کے اندر کھرل کرنے کی نظر آتی ہے آپ لوگ اسی کھرل کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو اس کے اندر کھوٹنے کی نظر آ رہی ہے آپ لوگ اسے وہ کھوٹ سکتے ہیں جب آپ لوگ اسے کھرل کر لیں گے کھوٹ لیں گے اچھے سے تو آپ کا نسکہ بن کے تیار ہو جائے گا اب اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسے صرف اور صرف آدھا میں سے آدھا چمچ صبح کے ٹیم آپ لوگ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے اور سام کے ٹیم بھی آپ لوگ اسے آدھے میں سے آدھے چمچ مطلب دو گرام کے اسپاس آپ لوگ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے اور یقین جانیے نسکہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے کہ آپ کا جو مرہ ہوا عزائد تناسل ہے اس کے اندر یہ بالکل جان فوق دے گا بہت ہی طاقتورا نسکہ ہے ایک بار آپ اسے نسکے کو استعمال کر کے ضرور دیکھیں